بولٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کا مطلعہ عبر علود ہے تھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے کم سے کم درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارش کی پیش گوئی ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لہو نیو شازیب شہزاد سے جی شازیب جبکل اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے میکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے ہفتے پھر سے بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے بھی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی اس لیے کل کے روز تو ہے وہ شہر بھر میں ہلکی بھوندہ باندی ہوتی رہی جس کے بعد موسم شدید تھنڈا ہو چکا ہے اور سردھوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی بھی ہوا میں نمی کا تناسب 75 فیصد کے قریب بتایا جا رہا ہے جبکہ میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے پھر سے بارشیں ہوں گی کل پھر سے سورج اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرے گا منگل کے روز جو ہے موسم عبر علود ہوگا جبکہ جمعیرات کو پھر سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے آپ کو بتاؤں کہ ابھی شہر کا درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح آج کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریٹ اور زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اگر پھر سے بارش ہوگی تو اس کے بعد بوسم پھر سے انگرائی لے گا اور سردھوائے چلنے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے کل ہونے والی بارش کے بعد ابھی بھی سردھوائے چلنے کا سلسلہ جاری ہے بہت شکریہ شاہ سے برائلر سلسلہ ہو کر بھی عام آدمی کے پہنچ سے دور مرگی کا گوش پندرہ روپے سستہ فی کلو قیمت پانس سو ستاسی روپے ہو گئی زندہ برائلر کی قیمت میں دس سو روپے فی کلو کمی ہوئی ہے جبکہ زندہ برائلر ہولسل تین سو نوے پر چونڈے چار سو پانچ روپے کلو مقرر فارمینڈے دو روپے مہنگے فی درجن قیمت دو سو سیمتالیس روپے ہوگی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار دو سو نوے روپے میں فیروخت ہونے لگی ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل فولزم اسنوات کے جو سرکاری نفتہ میں آج جاری کیے گئے ہیں اس میں انڈوں کی قیمتوں میں آج چوہ سے روپے اضافہ کیا گیا اور یہ اضافہ روزانہ کے بنیاد پر دو روپے سی درجن کے حساب سے کیا جارہا ہے آج بھی دو روپے بڑھا کر قیمت دو سو تینٹالیس روپے بڑھا کر دو سو سنتالیس روپے سی درجن اوپر کی گئی ہے اسے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار دو سو نوے روپے کی قطع پر فون چکی ہے اور اس حوالے سے شہریوں کا ایک کہنا ہے کہ جیسے ہی موسم میں تبدیلی جو ہے وہ ہوئی ہے اور انڈوں کی سپس پڑی ہے تو سات کمتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملگا ہے حکومت سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے جانے براہیلر کی قیمتوں میں کمی جائے ہو دیکھنے کوئی ہے براہیلر کی سپلائی آج بہتر رہی ہے اور کمرا روپے ہی کلو تک کمی کی گئی ہے اور پانچ سو ستاسی روپے ہی کلو مرگی کا بہت مقرد کیا گیا ہے زندہ براہیلر کی قیمتوں میں دس روپے کی کمی کی گئی ہے ہول سیل زندہ براہیلر تین سو نوے جبکہ پرچون زندہ براہیلر کی کمیر چار سو پانچ روپے ہی کلو تک پروک کیا جا رہا تھا لیکن مسلسل اضافے کے بعد بلند سطح پر پہنچایا گیا اور اب بھی آج چھے سو روپے ہی کلو کی سطح پر پرکر آ رہے جو کہ پانچ سو ستاسی روپے ہی کلو آج کی قیمت ہے ٹھیک عبدالقادر بہت شکریہ رمضان المبارک کے لیے خریداری بن گئی پریشانی یوٹیلٹی سٹوز پر آٹھے کا بہران دالے بھی نایاب ہو گئی شہری سستہ آٹھا لینے کے لیے یوٹیلٹی سٹوز کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں رمضان کی آمد سے قبل لاہوریوں کی مشکلات میں اضافہ یوٹیلٹی سٹوز پر آٹھے کی قلت بڑھ گئی دالیں بھی غائب ہفتے میں صرف دو دن اشیا کی سپلائے ہو رہی ہے لوگ سستہ آٹھا لینے کے لیے یوٹیلٹی سٹوز کے دھکے کھانے پر مجبور یوٹیلٹی سٹوز پر آئے خریداروں نے بتایا کہ کئی کئی روز سے چکر لگا رہی ہیں مگر آٹھا پھر بھی نہیں ملا آٹھا آنے پر لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری طرف یوٹیلٹی سٹوز انتظامیہ کا داوہ ہے کہ سٹوز پر رمضان سے قبل خریداری کے انتظامات مکمل کر لیا جائیں گے اور اشیائی ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائے جائے گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ پنجاب کی زیر صدارہ رمضان پیکج کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا ہے میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں وزیر اللہ نے لہور میں انفارمیشن ٹکنالوجی اور ایڈوکیشن سٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے مریم نواز کہتی ہے کہ نئے آئی ٹی اور ایڈوکیشن سٹی میں عالمی رینکنگ میں سرے فیرس یونیورسٹیوں کے کیمپس قائم ہوں گے محمد حسن رزا کی یہ ریپورٹ دیکھئے زیر اللہ پنجاب کی زیر صدارت رمضان پیکج کے حوالے سے خصوصی اجلاس میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت مریم نواز کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ رمضان پیکج میں دیئے گئے سامان کی اچھی طرح چیکنگ ہوگی جنہوں نے ہمارے خیراب ووڈ دیئے ہم ان کو بھی پیکج دے رہے ہیں رمضان پیکج مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا ویریفیکیشن پروسیسز کی بھی بھیجیں جہاں پیکجنگ ہو رہی ہے اس کی بھی بھیجیں کوالٹی چیک کی بھی بھیجیں دور ناکنگ کی بھی بھیجیں ٹرانسپورٹ ٹیمز کی بھی بھیجیں ہر روز مجھے ویڈیوز جو ہیں وہ آنی چاہیے میں ہر ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ہیڈ سے ہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ رینڈم چیکنگ کریں گے ڈسپائیٹ دوز ملٹپل لیئرز آف چیکنگ وزیرا نے کہا کہ شہر میں وارڈ چیکنگ کا خاتمہ صفائی ستھرائی نظام کی خود نگرانی کروں گی ہر گلی محلہ اور صرف کی انسپیکشن کروں گی صفائی پر کمپرومائس نہیں ہوگا ایک مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے چاہیے وہ رورل ایریاز ہوں یا وہ اربن سینٹرز ہوں مجھے بلکل کہیں پر اور وہ میں اس کو اپنی یہ چیکنگ کے میرے طریقے ہیں میں چیک کراؤں گی کوئی سڑک ایسی نہ رہے کوئی محلہ ایسا نہ رہے کوئی گلی ایسی نہ رہے کوئی گاؤں ایسا نہ رہے کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو یہ بہت سٹرک میری انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے وزیراعلا پنجاب کا لاہور میں انفرمیشن ٹیکنیالوجی اور ایڈوکیشن سٹی بنانے کا بھی اعلان دنیا بار کی ٹاپ پائیو آئی ٹی کمپنیوں سے رابطے کی بھی ہدایت مریم نواز شریف نے سرگودہ میں گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے بعد قتل کے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی پولس سے رپورٹ طلب کر لی وزیراعلا پنجاب سے بریٹش ہائی کمیشنر جین میری ایٹ کی ملاقات بھی ہوئی بریٹش ہائی کمیشنر نے مریم نواز شریف کو پہلی خاتون وزیراعلا بننے پر مبارک بات دی پنجاب کے طلبہ کے لیے آلہ برطانوی یونیورسٹیوں میں سکولرشپ بڑھانے پر تبا دلائے خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کو ڈیجیٹالائزیشن کے جدی دور میں لے جانا چاہتے ہیں کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ اسمبلی ارکان کی مدد سے رمضان پیکش کی ڈو سٹیپ فراہمی کریں گے گوڈ گورننٹس امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ اور آرپیو شیخ اپورا بابر سرفراز کا حکومتی صبائی ارکین اسمبلی کے ساتھ اجلاس ہوا اجلاس میں لہور ڈوین کے زلہ شیخ اپورا ننکانہ اور زلہ قصور کے صبائی ارکین اسمبلی نے شرکت کی صبائی ارکین اسمبلی نے پرائس کنٹرول سیوریس صفائی تجاوزات کے حوالے سے شہری امور پر تبادلہ خیال کیا کمیشنر لہور کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی بہبود اور ترقی کا کام ڈیڈ لائنز کے مطابق مکمل کریں گے شہری امور کے حل کے لیے ارکین اسمبلی راہ نمائی کریں مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے سبزیوں اور پھل منمانے ریٹس پر فیروخت ہونے لگے ہیں لیسن چھہ سو اسی ادرک چھہ سو بیس پیاس دو سو پچاس ٹیمارٹر ایک سو چالیس لیمو ایک سو دس روپے کلو بکنے لگے بینگن ایک سو بیس مٹر اور گو بھی ایک سو دس آلو اسی اور میتھی ستر روپے کلو بکنے لگے جبکہ نار بدانہ نو سو اسی خجور رانی چھہ سو سیف چار سو امروز ایک سو نوے روپے کلو میں دستیاب ہے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے سبزیوں اور پھل منمانے ریٹس پر فیروخت ہونے لگے ہیں لیسن چھہ سو اسی ادرک چھہ سو بیس پیاس دو سو پچاس ٹیمارٹر ایک سو چالیس لیمو ایک سو دس روپے کلو بکنے لگے ہیں جبکہ بینگن ایک سو بیس مٹر اور گو بھی ایک سو دس آلو اسی میتھی ستر روپے کلو فیروخت ہونے لگے ہیں انار بدانا نو سو اسی خجور ایرانی چھہ سو سیب چار سو امروز ایک سو نوے روپے کلو میں دستیاب ہے مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا ہے سبزیاں اور پھل منمانے ریٹس پر فیروخت ہونے لگے ہیں اور لیسن چھہ سو اسی ادرک چھہ سو بیس پیاس دو سو پچاس ٹیمارٹر ایک سو چالیس لیمو ایک سو دس روپے کلو بکنے لگے ہیں بینگن ایک سو بیس مٹر اور پھول گوبی ایک سو دس آلو اسی میتھی ستر روپے کلو فیروخت ہونے لگی ہے انار بدانا نو سو اسی خجور ایرانی چھہ سو سیب چار سو امروز ایک سو نوے روپے کلو میں دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے جی عبدالقادر آج بلکل سبزیوں اور پنوں کی قیمتوں میں اضافہ کا سیچلہ جو ہے جاری ہے سبزیوں کی سرکاری ریلیس میں آج سکنیاں مہنگی کی گئی ہیں جس میں پیاز جو ہے غیر معمولی تو 20 روپے مہنگا کر کے 200 روپے کلو سرکاری ریلیس میں انقرد کیا گیا تاہم مارکٹ میں دردہ اول کا پیاز 244 روپے کلو تک پروک کیا جارہا ہے لیساً پانچ روپے مہنگا کر کے 540 روپے انقرد کیا گیا مارکٹ میں 86 روپے کلو تک پروک کیا جارہا ہے میں اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے دس روپے کا دو سو ستر روپے سے کاری میں اس کی قیمت ہے مارکس نے تین سو سے تین سو دس اپی کلو تک بروب کی جا رہی ہے ہمیں در سب کٹیوں میں اضافہ ہوا اس نے آہ حالی دو روپے مہنگا کر کے پتاس روپے کر رکھ جائے گیا مارکس نے ہی آلی دو روپے کلو تک بروب کیا جا رہا ہے جبکہ کنی پہ بھی پانچ روپے اضافے کے بعد پتی سو دس روپے کلو تک بروب گا رہے ہیں مٹھر چھے روپент کو مہنگے کا مہنگے تک سی روپن کے ل رہے ہیں جب دیت کالا کو لگے جب چاہتا ہوا لے سو پانچ کی برہت چاہتا سلائم تیلہ برزاولے سو پت پتہ در چاہتے ہوں کا تیلہ جو ایک سو دیسا روپہ کہی در درست امکر ہے گیا لیکن اس کے برہت شمارکٹ میں ایک سو خات برہت بھی درزاں تک پروپ کیا جارہا ہے حضوری رانی کی قیمت میں ایک پانچ روپہ کا اضافہ کیا گیا ہے چار سف کانوئر پر سرکاری ریلیس کی قیمت ہے لیکن مارکی کیوں سے سر بیٹی کلو پس اوپ کی جاری ہے شہریوں کا ہے کہنا ہے کہ انگامی مبارک کی آمد ہے اور سبسیوں اور پہلوں کی چنسوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جارہا اور سرکاری ریلیس میں پر اپنی عمل درامت نہیں ہو رہا کیونکہ سے شہریوں کو پڑھنا مہنگائی کا تامنا کرنا پڑھ رہا ٹھیک عبدالقادر بہت شکریہ ہر طرف مہنگائی کا راج نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرول چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا عوام کا پارہائی ہو گیا عبدالقادر کی یہ ریپورٹ دیکھیں انگائی ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی پیٹرول چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا پیٹرول کی نئے قیمت دو سو انناسو روپے پیچتر پیسے فی لیٹر موقرر لاہور کے پیٹرول پمس پر پیٹرول کیریج اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کے بعد دو سو اسی سے دو سو اکیاسو روپے فی لیٹر تک فروغ کیا جا رہا ہے پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام کا شدید ردعمل کہنے لگے بجلی گیس کے بلو سے ہم پہلے ہی تنگ تھے کیا پیٹرول بم گرا دیا گیا کیا کریں اور کس کو روئیں پیٹرول کی نئے قیمت پندرہ مارچ تا کے لیے مقرر کی گئی ہے تاہم ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز کبھی ریلیف تو کبھی تکلیف ہر حکومت میں عوام خوشحالی کی منتظر رہی نگران حکومت کی زیرے نگرانی پیٹرولی مسنوات میں رد و بدل جاری رہا عوام دیر پا خوشی کو ترستے ہی رہے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں مستحکم نہ ہو سکیں رد و بدل کا سلسلہ جاری پی ٹی ایم کی حکومت کے بعد چودہ انگست کو نگران حکومت کی جانب سے اگلے روز ہی پہلا پیٹرول بم گرایا گیا پیٹرول سترون روپے پچاس پیسے مہنگا کر کے دو سو نوے اشاریہ پینتاریس روپے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا ڈیزل بیس روپے لٹر مہنگا ہو کر دو سترانویں اشاریہ چاریس روپے فی لٹر جا پہنچا کیاکم ستمبر کو پھر پیٹرول چودہ روپے آئی کانوے پیسے مہنگا ہوا اور گیما تینسو پانچ اشاریہ چھتیس روپے لٹر مہنگی ہو گئی ڈیزل 18 روپے 44 پیسے مہنگا کر کے 311 اشاریہ 84 روپے لیٹر کر دیا گیا سو انا ستمبر کا دن عوام کے لیے انتہائی بری خبر لے کر آیا جب قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہوا پیٹرل 26 اشاریہ 02 روپے مہنگا کر دیا گیا فی لیٹر قیمت 33 اشاریہ 38 تک جا پہنچی اور ڈیزل 17 اشاریہ 34 بڑھا تو قیمت فی لیٹر 329 اشاریہ 48 روپے کی سطح تک پہنچ گئی اکم اکتوبر کو پیٹرل کی قیمت میں 8 روپے کی معمولی کمی سے فی لیٹر پیٹرل 323 اشاریہ 38 پیسے کا ہو گیا ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کمی کی گئی نئی قیمت 318 اشاریہ 18 روپے لیٹر تک ہو گئی سولہ اکتوبر کو پیٹرل کی قیمت میں 40 روپے کی بڑی کمی ہوئی اور فی لیٹر کیمت 283 اشاریہ 38 ہو گئی ڈیزل بھی پندر روپے کم ہوا جس کی نئے کیمہ تین سو تین اشاریہ اٹھانا روپے لیٹر پر آئی سولہ دسمر کو پیٹرل چوتر روپے کمی کے ساتھ دو سو سٹھ سٹھ اشاریہ چونتیس روپے لیٹر مقرر کیا گیا ڈیزل تیرہ روپے پچانس پیسے کی کمی کے ساتھ دو سو ہتر اشاریہ اکیس روپے لیٹر کیا گیا سولہ جنوری کو پیٹرل آٹھ روپے سستہ ہو کر دو سو انسٹھ اشاریہ چونتیس روپے لیٹر ہوا یکم فروری کو پیٹرل پھر کنہ اشاریہ پچپن روپے مہنگا ہوا اور فیلیرہ کیمہ دو سو ہتر اشاریہ نواز سی روپے ہو گیا دو روپے پچھاتر پیسے کی اضافہ سے ڈیزل کی کیمہ دو سو اٹھتر روپے چونتیس روپے لیٹر ہو گئی یکم مارش کو پیٹرل چار روپے تینا پیسے مہنگا کر کے دو سو انسٹھ اشاریہ پچھاتر روپے لیٹر کر دیا گیا اب عالمی منڈی میں خامدل کی کیمہ تیرانسی ڈالرز فی لیٹر ہے بولک میں اس وقت پیٹرل دو سو انسٹھ اشاریہ پچھاتر روپے لیٹر اور ڈیزل دو سو ستاسٹھ اشاریہ تیندیس پیسے لیٹر کی سطح پر ہیں آئندہ بھی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے جماعت اسلامی نے بجلی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر احتجاج کا اعلان کر دیا جماعت اسلامی لاہور کی قیادت اتوار کے روز شہر کے چار مختلف مقامات پر احتجاج کرے گی راہیل علی کی یہ رپورٹ دیکھئے امیر جماعت اسلامی لاہور زیاددین انساری نے بڑھتی مہنگائی پر اتوار کے روز سے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر دیا لاہور آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے زیاددین انساری کا کہنا تھا کہ نگران حکومت پیٹرول اور گیس کے مزید بم گرا گئی ہے سوئی گیس کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران ساڑھے گیارہ سو فیصد اضافہ کر دیا گیا موجودہ حکومت کا منڈیٹ جالی ہے سوئی گیس کی قیمتوں میں گزشتہ ایک سال میں ساڑھے گیارہ سو فیصد اضافہ ہوا ہے عوام کا مو بند کرنے کی کوشش کی جائے ان کے صافیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جائے ان کا منڈیٹ چوری کیا جائے تو پھر عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ وہ احتجاج کرے پرسوں اتوار کے روز ہم لاہور شہر میں چار مختلف مقامات پر بڑے مظاہرے کریں گے اور حکومت کو یہ باور کرائیں گے امیر جماعت اسلامی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف اتوار کو احتجاج کر رہے ہیں عوام کو ریلیف ملنے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کیمرمن فیصل خان کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز